بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ویلا کرتے ہیں یہ شروع آج ہم آیاں جی ہڑپا شہر اور اس کے ساتھ ہے یہ اثار قدیمہ ہے اور میوزیم بھی بنا ہوئے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں جو دریافت ہوئی ہیں تو آج چل کے آپ نہیں ہے کھلیاں سامنے یہ اگر ہے کھلیاں سیگاں اوہ دو میں گیاں سی اندر یہ اندر کافی ساری چیز ہیں یہ سامنے میوزیم کا حصہ ہے یہ بیلڈنگ جو ہے اس کے اندر کافی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں اور ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ بند ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے شاید عید کی چھوٹیوں کی وجہ سے انہوں نے بند کیا ہوئے رکسان صاحب ہے تو انہوں نے زیادہ سردی لگ رہی ہے سردی لگ رہی ہے وہ ہاں دے باہر ہو گیا اصل گرمی چیز کینا سفر نہیں کیتا ہے اچھا اچھا میرے خیال سے یہ نیا کام انہوں نے کوئی سٹارٹ کی ہے تو دیکھن تو رہی پڑا چاہ رہا ہے کامنا میں سٹارٹ کیتا ہے باکہ وہ ساگدہ کے توڑے خیال نہیں جال سچ ہوئی ہے جانےlaf یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تصویریں لگی ہیں یہ اس تصویروں کے بالکل مطابق جو چیزیں وہ اس میوزیم کے اندر موجود ہیں جو آج بند ہے تو ابھی آپ کو صرف تصویریں ہی ہم دکھا سکتے ہیں جو یہاں لگی ہوئی ہیں تو یہ آپ دکھائیں یہ ساتھ ساتھ ساری ہاں جی آپ کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ جو تصویر لگی ہوئی ہیں یہ بالکل اس کے این مطابق اس سے آگے جو ہے چیزیں موجود ہیں یہ آپ دکھیں پندرہ سو سے پینتیس سو سال قبل مسیح اثار یہ موجود ہیں یہ آگے دکھاتے ہیں آپ کو یہ بھی آپ دکھائیں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پر جو ہے بیٹھنے کے بھی بہت اچھی جگہ ہے یہ آپ دکھیں کہ یہاں پر بیٹھنے کا بھی انتظام ہے پانی کا بھی واشروم کا بھی اور یہ کنٹین بھی ہے ماشاءاللہ سے تو گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پر کافی سولتے دی گئی ہیں اور یہ پارک بھی ہے ساتھ میں تاکہ بچے جو ہے وہ کھیلیں اور یہاں انجوائیمنٹ ہو جائے چلیں جی پھر آگے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں تو ابھی ہمیں یہاں پر وقاس بھی گائیڈ کریں گے کہ یہ جو لکھائی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں اور آگے باقی بھی چیزوں کے بارے میں ہمیں گائیڈ کریں جی وقاس بھی اسلام علیکم جی یہ علاقہ ایچ کا ایریا ہے جسے قبرستان میں قبرستان ہی علاقہ ایچ کا نام دیا گیا ہے اور جو مشروب ایک انگریز تھا جنہوں نے کھدائی کا کام کر رہے تھے انہوں نے انیس سو چوبیس سے لے کر انہوں نے ستیسی ساں خدائی کی اور سن انیس سو قبل مسیح میں انہوں نے یہاں پر خندرات اور لوگوں کی مجودگی کا احساس جانے گے پایا یہاں پر پایا کہ یہاں پر لوگ رہتے تھے اور کس ان کے مسکین یہاں وہ کیسے رہ رہے تھے اس علاوہ انہوں نے یہاں پر پایا کہ دو طرح کے لوگ رہاں پر مدفن کی جاتے تھے دو طے ہوں میں ٹھیک ہے ان کو وہ نہایت ہی رانگو ناکش اور کچھے پکے مٹی کے برطن جو بنانے کے بنا دے تھے وہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے پیچھے کبرستان کا علاقہ ہے سارا جو پیچھے والا ہے یہ سارا کبرستان کا علاقہ ہے کبرستان میں لوگوں کو لوگوں کی ہڈنیاں اور ان میں ان کے مٹکوں میں دفن کی جاتی تھی پیرے مردوں کو بیسی کھولیاں میں چھوڑ دیتے تھے جس سے مردے گال سٹ جاتے تھے اور پھر ان کی ہڈیوں کو ایک مٹکے میں بند کر کے دفنہ دیا جاتا تھا اور ساتھ میں دوسرے مٹکے میں ان کے ساتھ نظرانے پیش کی جاتے تھے جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ان کو مشروب کھانے وغیرہ ایسی چیزیں ان کو پیش کی جاتی تھی اور ان کو دفن کر دیا جاتا تھا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا علاقہ جو ہے علاقہ ایچ کا قبرستان کا ایریا ہے یہ والا علاقہ اسے علاقہ ایچ قبرستان کا علاقہ کیا جا سکتا ہے جو مختلف سمتوں میں بنایا گیا ہے یہ سارا علاقہ ایچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھائی بھی کی ہوگی آپ بیسے بھی پڑھنا چاہیں تو آپ آئیں نہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر یہ کمپلیٹ ہویا کہ یہاں پر علاقہ ایچ کا ایریا ہم آگے جانے آگے جا کے بتاتے ہیں کہ آگے کیا چیزیں ہیں اور کیسے ہیں لیکن یہ بات یہاں پر آپ کلیر کر سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو دفن نہیں کیا جاتا تھا یہ ہندوانا رسمی یہاں پر تھی یہ غرق تباہی یہ ایسی ہے کہ ہندوانا رسمی تھی لوگوں کو ہڈنگا دفن کی جاتی تھی اور سریاں مردوں کو چھوڑ دیتے تھے یہ لوگ ٹھیک ہے ہم آگے چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے کمیں اور ساتھ میں چھوڑ چھوڑے غسل خانے بنائے گئے ہیں یہ بڑے دارو مال آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کمہ ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بڑے غسل خانے ہیں جو چھوڑے چھوڑے ساتھ میں بنائے گئے ہیں ان میں جو کچھ غسل خانے تھے وہ نیجی تھے یعنی کہ بڑے لوگوں یہاں پر رہنے والے بادشاہوں کے اپنے تھے اور کچھ عوامی تھے یہاں پر عوامی لوگ نہ آیا کرتے تھے ٹھیک ہے یہاں پر یہ جو انٹر پڑی ہوئی ہیں جہاں پر مکمل کام تفسیق ساتھ کیا گیا تھا لیکن جب یہ ملتان موٹری لاہور بنی ہے تو اس وقت یہاں سے کافی جو چیزیں تھی وہ چرالی گئی ہیں اس سے ہاں سے کافی محدود سا ہو کے رہ گیا اور اس میں کچھ سمان تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکتے ہیں کہ سب کچھ اریجنل ہے اس میں کچھ بھی خد سے نہیں بنایا گیا اور کچھ لوگوں یہاں مغامی لوگ تھے جو انہوں نے یہاں سے بغیرہ چرا کے اپنے گھروں کی تمیر کی ٹھیک ہے یہاں پر یہ بہادر دائرام اور مہدوس روپ نے انیس سو اکیس لے کر انیس سو چوبیس اور اس کے بعد دو سال کے وقفہ ہوا اور انیس سو چھ بیس لے کر ان سو انتیس تک دوبارہ خدائی کی اور یہاں پہ کوموں کو نگسل خانوں کو دوبارہ مرمت کر کے اور اس شیو میں یہاں پہ آنے کے اس کو بحال کیا لوگوں کے لوگوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا اور لوگوں کے لیے قابل عبرت کی جگہ جا بنائی گئی ہے کہ دکھایا گیا ہے یہ آپ آگے ساکھ دیکھ سکتے ہیں ساری یہ جو نیچے والا ایسا ہے یہ نیچے اسا ہے جو یہ چانوں طرف سے کبر کیا گیا ایک صرف کومیں اور گسل خانے ہیں ہنجی کار صاحب ویسے درخت دی چھاؤں تو انو اچھی پیاری لاغ رہی ہونی ہے بڑی تھنڈی میٹھے چھاؤں ہے اس درخت دی تو انہی دے بارے جو مجید انفارمیشن کو ہی دیننے ہیں چیزی اس درخت نو وان دا نام دیتا گیا ہے درخت نو وان یا وان 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 اچھا وان تو سی وان ناکو وان وان درام دیتا گیا اس درخت نو جی جی اے درخت صدا باہر کیمران دا گرمیاں سردیاں خوشک نہیں ہوندہ ہے اچھ 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 ایدی چھاؤں جڑی یہ ہو جس ہم زمین نو گرم ہون تو بچاندی ہے وہاں اچھ 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 اٹھ اچھ 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 درخت زیڑا واہ اچھ 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 تیگل وہاں پیلو کیا جانتا ہے تیگل لوگاں بڑے شوق تی نال کھاندے ہوا خاندے سی گئے اس وقت طبیل حاضر نالوی درخت بڑا ہے مفید تے فید مند ہے طبیل حاضر نال ایت جڑے پتے ہے وہ پیٹ دد تے قبضلی مفید ہے ایت جڑا پھال پیلو ہے وہ نزلہ تے خانسلی مفید ہے وہ اہم ادا کردہ ہے ماشاءاللہ اور اس میں آپ یہ بتائیں کہ مجھے لگتا ہے کافی قدیم یعنی کہ اس کے اثرات نظر آنے میں نے آپ کو پہلے بتائنا ہے کہ یہ ایک قدیم درخت ہے اور ایک لمبی عمر پانے والا درخت ہے اس کو وانی کا نام اس لیے دیا گیا بہت لمبی عمر پاتا ہے درخت اور قدیم ہے اس کو جنگلاتی طور پر بھی اس کو پروف ہو چکا ہے اور یہ زمین کو جو دراریں آتی ہیں خوشکی جاسا علاقات ان کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ درخت زیادہ لگائی جاتے ہیں یہ آپ کو میرا کیمرو میں دکھا رہا ہے یہ دیکھیں کہ کیسے یہ درخت کی شیو بنی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھیں پیلو کا درخت ہے یہ اس کی دوسری شاہ ہے جو آپ دکھا دیکھ رہے ہیں یہ سارا ایک درخت ہے یہ پھیلا ہوا ہے سارا ایک ہی جڑہ اور ایک ہی تناو اس کا پھیلا ہوا ہے یہ اس کو کٹنگ جو نیچے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کٹا گیا ہے یہ اس کو نیچے سے محفوظ رکھنے کے لیے بعض worksheet اس کو کٹا کٹ کرنا پڑا تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے اس کی شاک سے بہت اچھی اور مفید مسواکیں بنتی ہیں مسواک جو دانت جو مسواک ہوتی ہے وہ اسی سے ہی بنتی جو اسی سے بنتی ہے جس کا وانی مسواک آپ کا پسنا ہوگا آپ نے وہ اسی شاک سے بنتی ہے یعنی یہ بڑا مضبوط اور جو دانتوں کے لیے بھی یہ محفوظ ترین مسواک ہے اس سے بنتی ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی ہمارے دوست یہ پیاس کی شدت لگی ہوئی ہے آپ کو نہیں نہیں میں اصل چایا یہ تھی ہو نا کبر ہے نوگاز لمبی وہ چھو کلے لے کے جا رہا آج آج سے یہاں میرا انٹرویو چاہ رہا ہے ٹیلہ اے اور بی کا رہائشی علاقہ ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کئی گھٹر اور نالیاں باندھیں یہاں پر جس کو لوگ جمادار لوگ صاف کرتے تھے یہاں مزید دیکھ سکتے ہیں کہ چھوڑ چھوڑی نالیاں ہیں یہ اس علاقے کے اور ڈھمپی ہوئی نالیاں ہیں جو اس علاقے کے بڑے نالوں کے ساتھ جا کے ملتی تھیں اس علاقے کے ایک اہم دریافت میں پکی مہریں اور مٹی کے مہریں صوبت شدہ ٹوکن سبت شدہ ٹوکن پائے گئے ہیں اس علاقے میں ایک ڈھول ایک مور پر ڈھول بجانے والا اور ایک ڈھول ایک مور پر چیتے کا نشان بھی پایا گیا ہے ٹھیک ہے اور سب سے اوپر والی یہ امارت ہے اس کو مارتوں کو ٹھیک دار ہوں اور دوسرے مارتوں نے یہ اوپر بنیا ہے نیچے اس کی جو شکل تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسے اس کو اوپر اٹھایا گیا ہے اس کو مہراجہ دیارام اور مادوس ٹروپ نے انیس سو چوب اکیس سے لے کر انیس سو چونتیس کیسے میں اس کے اوپر اس کی جو ہے وہ خدای کی اور اس کو دریافت کیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا جو علاقہ ہے یہ گٹروں اور کچھ اس میں جمہ دار لوگوں کے لیے یہ ایسے یہ غریب اور غربان کے اس کی تقسیم کر دی گئی تھی لوگوں کی اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے ان کو پھر چھوڑ دیا گیا لوگ تباہ و برباد ہو گیا اور یہ آپ تک نشان عبرت بن کے رہے گئے ہیں بس اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے آجیں یہ ٹیلہ اس کے ساتھ ہے اور آگے خدای ابھی مکمل نہیں ہو سکی اور اس کے ساتھ آگے کبرستان ہے اس کے ساتھ آگے جو ہے وہ آگے آپ دیکھیں کہ کبرستان ہے یہاں پر ابھی رہیشی لوگوں کی کبریں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے جو ہمارے بائی جان ہیں وہ تھک چکے ہیں جا کے اب بیٹھ گئے ہیں وہ کاری بختیار صاحب ہیں جو ہمارے بلوگنگ کرتے ہیں بلوگنگ کرتے ہیں وہ سب سے بہم مزدر سی بات جا ہے کہ یہاں پر آنے کی سب سے زیادہ جلدی بھی تھی بھی ان کو اور اب ان کی ہاں پہ وہ باہر ڈال گیا ہے ان کی ہاں ہاں پر گئی ہے ان کی یہ ساتھ میں رکسار بھائی ہیں اور زفیر بھائی ہیں ساتھ میں یہ بیٹھے ہوئے سانس لے رہے ہیں اور یہ کاری بختیار ساتھ میں اپنے آپ کو بھی آپ شو کریں جو بنا رہا تھا اس کی شکلانہ ضروری ہے یہ بھی یہ علاقہ جب دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس کی خدا ہی نہیں کی گئی خدا ہی اب روک دی گئی ہے اس میں مجید جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارے حکمرانوں کی نااہلیاں ہیں اور تو اب ہاں ایسا ہی ہے ہمارے حکمرانوں ہیں کہ اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک حکومت تھی جو دوزار تیرہ سترہ تک چلی ہے انہوں نے کافی اس کے اوپر جو ہے برا کے بغیرہ کیا ہے مزید اب اس کے اوپر کوئی کام بغیرہ نہیں کیا گیا نہیں ہمارا کی ہو گیا ایتھے دیکھو ساڑھے چار مربع اکڑ دیڑی جگہ ساڑھے چار مربع اکڑ دیڑی جگہ سکی اور حکومت نے جس طرح ہندوستان جس طرح پاکستان زادہ ہویا لوگ انہوں جس طرح زمینہ الارٹ ہوئیں گے اس طرح الارٹ ہوگی ہوئی سکی لوگ لوگ کابز لیوں نے انہوں نے کھیتی باری کنلی انہوں نے نہیں ہے بنایا ہے سکی تیار نہیں کیتا سکی نہیں کر سکتے سکیوں کہ اوپر کافی ملبا بغیرہ ہے سکی کافی خرچ آنا سی گیا تیر تسی دیکھ ساکتے ہو کہ پھر دوہزار چودہ یا پندرہ دے بیچ غالباً دوہزار چودہ پندرہ دے بیچ جو اس وقت وزیرہ شباہ شریف سی انہوں نے نو ڈبل کیمت دے کے جگہ سٹوٹلی خریدی گئی خرید کے انہوں بارڈ کیتا گیا چارہ سیڈان تو بارڈ کر کے پھر انہوں وقف کر دیتا گیا تو لوگانوں اس چیز دے پیسے ملے ہے تو میں اس چیز نو اس کاملی شباہ شریف حبودہ ہمیشہ فین رہا ہوا کہ انہوں نے کدھی بھی لوگانوں نے برا نہیں کیتا اور ہمیشہ لوگان دے حق دے ہمارے لوگان دے حق دے بھلائی کام کیتے ہیں